اسلام علیکم ویلکم تو دی آنلین فیوچر یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آنلین فیوچر یوٹیوب چینل سو دیا فرین کافی لمبے عرصے کے بعد ہم پھر سے یوٹیوب پر آج ملے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے پاس ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آپ کے لیے میں تنی دیر کہاں غائب رہا کیوں رہا اس کی ریزن نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے کیونکہ ایک کچھ کام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو چھوڑنا پڑتا ہے تو وہ بات کی بات ہے ہم اپنی ٹاپک پر بار کرتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں نے ارننگ کے حوالے سے میک کی تھی تو میں نے تو سوچا تھا کافی لوگ رسپانس دیں گے میرے وہ بھائی جیسے کہ میں سٹوڈنٹ ہوں یا آپ لوگ سٹوڈنٹ ہیں یا جو بے روزگار ہیں ان کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن وہ اتنا فورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک نیٹ اور ایک کمپیوٹر یوز کر سکتے ہیں تو ان کے لیے ایک بیسٹ میٹھر میں لے گیا تھا لیکن کسی نے زیادہ رسپانس نہیں دیا یہ دو منت پہلے کی بات ہے بٹ میں نے اس پر رسرچ کرنا نہیں چھوڑی تھی تو میں نے کیا کیا ان دو منت کے اندر میں نے او ایس پڑی رنسکیپ جو گئے میں اس پر اتنی رسرچ کی ہے کہا الحمدللہ اب میری پوزیشن ایک اچھی پوزیشن جسے کہہ سکتے ہیں وہ بن گئی ہے تو اس لیے میں دوبارہ پھر سے یہی ٹاپک لے کے آؤں لیسن نمبر ٹو لے کے آؤں کہ آپ لوگو بھی اس کے ساتھ اچھی ارننگ کر سکو اب یقین کرو اس کے ساتھ ایسی ارننگ ہو سکتی ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا رومی میں ابھی ہی دوں گا اسی ویڈیو میں اس کے بعد ویڈیو سٹارٹ کروں گا تو اس پر اتنی اچھی ارننگ ہو سکتی ہے کہ جو یوٹیوبر ہے نا اگر ان کو پتہ چل جائنا کہ اس کے اندر اتنی ارننگ ہے تو یقین کرو وہ اپنا اکاؤنٹ فوری طور پر بند بھی کر دیں گے یہ ابھی میں گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر یہ بات جھوٹ ہو تو مجھے چونسی مرضی آپ سزا دے دو ٹھیک ہے اور ویسے بھی میں وہ ٹاپک لے کہتا ہوں جس پر میں نے خود ریسرچ کی ہوتی ہے جس کو میں نے خود یوز کیا ہوتا ہے تو اس کو میں نے اتنا یوز کر لیا ہے کہ اس پر میں نے پیمنٹ بھی لی ہے اپنے بھائی کو بھی لے کے دی ہے ابھی میں اس کو پروب بھی دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس کو پروب آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے مائن میں کوئی ڈاؤڈ ہونا تو وہ کلیر ہو جائے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اپنا ویب براؤزر جو ہے نا اوپن کرتا ہوں سو دیو فرینڈ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ کے پاس جذبہ ہے مطلب اس کے اندر گھسنے کا یہ جو او ایس پڑی گیم ہے تو آپ یقین کرو ہفتے کے اندر آپ دس دس ہزار روپیا نکال سکتے ہو ایک منت کے اندر آپ بیس بیس ہزار بھی نکال سکتے ہو ابیلٹی آپ پر ڈیبینٹ کرتی ہے میں نے آپ کو راہ دکھانی ہے چلنا آپ نے ہے ٹھیک ہے اور رہی بات بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کاؤنٹ بین ہوتے ہیں اور ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنٹ بین ہوتے ہیں کلیر کر رہا ہوں ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنٹ بین ہوتے ہیں لیکن اگر میں آپ کو میتھر بتاؤں ایسا کہ کاؤنٹ بین بھی ہوں پھر بھی آپ پروفٹ میں رہو اور اتنی پروفٹ میں رہو کہ ہر منت آپ پندرہ سے بیس ہزار پیاں کماؤت دو اگر آپ یہ سب سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے ساتھ جڑے رہیے اور اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ اس کے حوالے سے اب میں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گا یہ لیسن نمبر ٹو ہے ہاو ٹو میک اکاؤنٹ ارن ویڈ او آس پڑی رنسکیپ کیم تو بیسک سے اڈوانس لیول تک جاؤں گا اور ایسا ایسا میتھر آپ کو بتاؤں گا یہ یقین کرو آپ کو کسی جگہ پر بھی ایسا میتھر نہیں ملے گا تو فوری طور پر ابھی یوٹیوب پر جاؤ آن لائن فیچر ٹائپ کرو ریڈ این وائٹ بٹن پر کلک کرو سبسکرائب کرو ساتھ ساتھ بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کرو تاکہ جیسے اس کے مطلق کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ڈالوں سب سے پہلے آپ تک پہنچے ٹھیک ہے تو ابھی کرو اور لائک کرنا بھی مت بھولیے گا تو فرنڈ میں نے ویب براؤزر یہاں سے آن کر لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں سکریل اکاؤنٹ ہے جہاں پہ ہم اس کی ارننگ لے سکتے ہیں اب سب کے ذہن میں آ رہا ہوگا جو یوز کرتے ہیں کہ سکریل اکاؤنٹ پر سکریل پر اکاؤنٹ کس طرح سے میک کرتے ہیں اس ویب سوٹ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے آئیں گے ضرور ہم اس پر بھی لیکن پہلے وہ کلیر کر لیں تو میں یہاں سے لاغ ان پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ای میل این پاسورڈ یہاں پہ میں اپنا ای میل اور پاسورڈ کو بلر کر دوں گا کیونکہ یہ میری سیفٹی ہے اس لیے سوری اوکی میں لاغ ان پر پریس کرتا ہوں آج بھی میں نے اپنے بھائی کے اکاؤنٹ میں انہوں نے مجھے وہ بھی کام کرتے ہیں انہوں نے مجھے ایم دیئے تھے اور میں نے وہ سیل کیا ہے چیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سوری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا اویلیبل بیلنس جو ہے وہ سیون پوائنٹ فور نائن ڈالر ہے اور اگر میں ٹرانزکشن ٹیپ پر آتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں اپنی ٹرانزکشن ہے ٹھیک ہے تو جناب سب سے پہلے میری ارننگ جو مجھے ملی تھی ٹرانسفر فور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ویچوال گیمنگ سلیشن ایل پی ٹھیک ہے اس سے مجھے ہنڈرڈ پوائنٹ فائف زیرو ڈالر ملے ٹھیک ہے اس میں سب سے آسان اور بڑا میتھڈ یہ ہے فرنس کے سب جو آپ کا جائز موبائل کیش اکاؤنٹ آپ اپن کرو سیدھے پیسے آپ کے اندر آئیں گے سب سے بیسٹ یہ دیکھیں یہ ہے ایکسیپٹڈ آپ لیے دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اپنے نمبر پر آپ کے سامنے نمبر آرہا ٹھیک ہے اس پر میں نے ویڈڈراؤ کروائیں نائنٹین نائن پوائنٹ زیرو مطلب میں نے دولر جو ویڈڈراؤ کروائیں جیس کیش اکاؤنٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پاکستان کا نمبر ہے ٹھیک ہے آئنٹو یہ بھلا اب دیکھیں یہاں پہ میں نے دولر جو ہے ٹرانسفر کرائے نائنٹین نائنٹین نائنٹ وہ بنا تیرہ ہزار دو سو پینتیس روپے یہ میں نے ایکسیپٹ کیا ہوں گے ٹھیک ہے آج کی ڈیٹ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کب میں نے ایکسیپٹ کیا چوبیس فیب دوہزار انیس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سنڈے کی نائٹ الیون تھرٹی سیون پی ایم پر میں نے کیا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آج کی آج صبح کی بات ہے میرے بھائی نے مجھے جسٹ آنلی 55 ایم ٹی اے وہ میں نے سیل کیا ہے اور اس کی مجھے جو ڈالر میرے وہ میرے سینٹیس اور ان کے جو پیسے ہیں پاکستانی پرائز میں آپ دیکھ سکتے ہیں چارزار نو سو ساتھ روپے ملے ٹھیک ہے آج کی ڈیٹے گیارہ بچ کر اچپن منٹ پر ای ایم سنڈے ٹھیک ہے ٹری مارچ انیس سو آسواری دو ہزار انیس تو یہ ہے پروو اس کا ٹھیک ہے ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ یہ دیتی ہے لیکن اس میں تھوڑی سی اکل کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لئے بھی میسیج ہے جو جو یہ اوریڈی یوز کر رہے ہیں ہر ہفتے جب وہ اکاؤنٹ بین کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کیونکہ یہ بوکنگ میں مہترہ آ جاتا ہے ہر ہفتے جیسے وہ بین کرتے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اس کا بھی ایک حال ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا فیلال ان کے لئے جو بیسک سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو اکاؤنٹ کو کس طرح سے میک کرتے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ جڑے لیے آفٹر انٹرو ہم لیے چلیں گے آپ کو کس طرح سے اس پر اکاؤنٹ میک کرتے ہیں سو دیئے فرمت آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو میک اکاؤنٹ اینڈ ارن ویڈ او ایس آر ایس بڑی ہنڈرٹ ان ٹین پرسنٹ یہ میری گارنٹی ہے ٹھیک ہے تو کیسے اکاؤنٹ میک کرتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو فرمت سب سے پہل پر یہ آپ کے پاس ایک ایمیل ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ایمیل نہیں ہے تو آپ اپنی مرضی سے ایمیل بنا لو اس میں کوئی کسی قسم کی ریکوائیمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے ایمیل آرام سے بناو اور میک کرو کیونکہ ہر ہفتے جو اینڈ پر منڈی ٹیوزڈی ہے اس میں اکاؤنٹ آپ کے بہن ہوتے ہوتے ہیں تو آپ اگر جی میل پر اکاؤنٹ بنانے بیٹھ جاؤ تو بس پھر ہو گیا ہمارا کام ٹھیک ہے اور ایک بات اور کلیر کر دیتا ہوں جن کو نہیں پتا وہ میرا بیسک جو پہلا لیسن ہے میری یوٹیوب چینل پر جاؤ اس کو فالو کرو دیکھو اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھنا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بات اور کلیر کرتا ہوں کہ اس میں اگر ایک اکاؤنٹ آپ میک کر کے کہو گے نا کہ میں پیسے اتنے کماؤں گا تو ایک اکاؤنٹ سے صرف ایک سوار پیا ہی آپ کماؤں گے کم سے کم آپ کے پاس چار سے پانچ زیادہ نہیں چار سے پانچ ہوں تو آپ منت لی پندرہ ہزار پیا تک پندرہ تیرہ زیادہ کماؤں سکتے ہیں اور سب لوگ بھاگتے کس چیز پر ہیں جب بات آتی انویسٹمنٹ کی یہ بھی بات کلیر کر دیتا ہوں اگر انویسٹمنٹ سے ڈرتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو روکو کوئی اور کام کرنا شروع کر دو کیونکہ انویسٹمنٹ اس میں ڈیفینٹلی ہے کتنی ہے ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں نہیں صرف ایک چند سو میں وہ بھی آپ کے اپنے اکاؤنٹ پر لگنے ہے کسی کو اپنے پی نہیں کرنے آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر کروانے ہیں ٹھیک ہے وہ کیسے کریں گے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے لیکن فیلال پہلے یہ جو ہماری ریکوائیمنٹ اس کو پوری کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے گیم پر ارچسٹرڈ ہونا ہے تو گیم کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ویب براوزر پر چلتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے سیمپل ٹائپ کرنا ہے گوگل میں اس بڈی تو یہ دیکھیں آپ کے پاس پہلا لنک اوپن ہو جائے گا رس بڈی ڈاٹ کام آپ نے اس پر جانا ہے بگل چال کے دوران یا کسی قسم کی کوئی مسٹیک ہو جائے گئی ہو تو پلیز کمنٹس میں مجھے بتائیے گا ضرور جو پہلے گا رس بور براوزر اس پر مکنٹس میں تزیرا ہی موطاک جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا جو آمد جائے گا جائے گا جائے گا موسیقا موسیقا جی بات یہ ورلز کی ہوتی ہے ہم نے آپ کو بتاہ دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہو فرسٹ پر 301 یہ سیلور کلر ہے اس کے بعد گولڈ کلر آ جاتا ہے اگر اس طرح سنیچے آتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ریڈ ریڈ کلر پھر سیلور پھر گولڈ پھر ریڈ یہاں پر یہ ہے بلو کلر بھی ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اسٹریلین فلیگ ہے اور یہ ہے دوسرا اس کا یونیٹی سٹیٹ او امریکہ کا فلیگ ہے اسی طرح سے انگلینڈ کا فلیگ اور یہاں پر جرمنی کا فلیگ ہے اب صرف اور صرف بات یہ آپ نے یاد رکھنی یہ جو سلور کلر رہنا یہ فری برڈ ہے جو آپ کے اکاؤنٹ جہاں پر ہم نے میک کرنے وہ کوئی بھی آپ لگا سکتے ہو سلور کلر اور جیسی آپ نے میمبرشپ کرنی میں پیسے کمانے جانا تو آپ نے یہ ورڈ یوز کرنی ہے گولڈ ورڈ یہ جس کا قرار گولڈ کلر کا جیسے 302 ہے لیکن اس گولڈ میں ایک اور بات آگی 303 اگر دیکھیں تو یہاں پر ایک جھنڈا آرہا ہے آپ کا فلیگ جس کو بولتے ہیں وہ جرمنی کا ہے اس کو آپ نے تچ کرنا نہ ہی اس ریڈ جو کلر آرہا ہے اس کو تچ کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے یہ جو گرین سوری بلو کلر آرہا ہے نہ ہی اپنے اس کو تچ کرنا ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے یہ دینجر ورڈ ہوتی ہیں اس کو آپ نے بلکل نہیں باقی آپ جان سی مرضی لگا رہا ہے جیسے کہ ابھی میں ایک اکاؤنٹ بے کرنے جانا تو ہمیں پانسو ورڈ لگا رہا ہوں ٹھیک ہے پانسو یہ دیکھیں تو اب ہم نے جا کرنا ہے نیوز یوزر پر کلک کرنا ہے جیسے ہم یوزر پر کلک کریں گے تو ہمارا ویب براوزر پر یہ ہمیں مائگریٹ کرتے گا اب فرنٹ یہاں پہ ہم نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے ایک بات یاد رکھنا ہے یہاں پہ اکاؤنٹ بنانا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے فرنٹ کہ آپ نے بس یہاں پہ لوگن کیا ای میل ڈالا اور آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ ریڈی ہوگا نہیں یہاں پہ آپ نے صرف گیم پر ریجسٹر ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ بنانا بات کی بات ہے اب ہم گیم پر ریجسٹر ہوتے ہیں کس طرح سے ہوتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ابھی میرے پاس ای میل نہیں ہے آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں اپنی مرضی سے بنا لیتا ہوں بس یہ بات ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں فرزی آپ نے ٹیمپریری بنا لینا لیکن اس کو اپنے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اپنی مرضی ساپ پاسپڑ دے سکتے ہیں اس کے بعد ڈیٹ آف برت چونسی مرضی جو آپ کی اریجنل وہ بھی دے سکتے ہیں اور یہاں پہ اپنی یہ ٹائپ کرنا ہے اور بس کیا کرنا ہے یہاں پہ پلی ناؤ پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے وہ سیڈیاں 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 سیلیکٹ کرو آپ یہ دیکھیں اس پہ یہ تین ہیں اس پہ میں ویریفائی کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سو دیر فرینڈ اس نے لکھ دیا ویلکم اس پہ بس اتنا ہی ہیں یہاں پہ ہم نے براوزر کو کر دیا کلوز ٹھیک ہے یہ ہماری گیم اوریڈی رننگ میں ہے آپ نے کیا کرنا ہے پہلی نیو جیوزر پر کلک کیا تھا اب ایکسٹی جیوزر پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپنے جو ابھی اکاؤنٹ میں کیا ہے وہ ڈالنا ہے جیوزر پر کلک کیا آئی جیوزر پر کلک کیا ہے پہ نیوزر پر کلک کیا پر کلک کیا کردینا لوگین اور یہاں پہ کر دینا لاؤگن ٹھیک ہے اب دیکھیں جی میں سکرین زہاں سے تھوڑی سی بڑی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے ہی سکرین ہم نے لاؤگن کیا تو یہاں پہ اس نے کہہ دیا چوز اسپلی نیم یہاں پہ ہم نے نیم ٹائپ کرنا ٹھیک ہے یہاں پہ میں یہ جو بار اس کے اندر کلک کرتا ہوں دبل کلک یہاں پہ دیکھیں what name would you like to check تو یہاں پہ میں اپنی مرضی سے کوئی بھی یوزر کا نائم لکھ دیتا ہوں وہ جو آئی لیبل ہوگا تو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ اپنی مرضی سے آپ نے بھی لکھنا تھی کہ 92 وگرہ جو نائم میں لکھ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ آریڈی ہے مجود ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ تو بارہ سے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں 902 کر دیتے ہیں ہم انٹر کرتے ہیں کی بورڈ سے تو یہ دیکھیں create this display name is available تو میں یہاں پہ set name پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے ہی ہم set name پہ کلک کریں گے تو وہ کہے گا کہ اپنا کریکٹر آپ اپنی مرضی سے بناو مل بنانا ہے ٹھیک ہے جب female تو یہ دیکھیں head یہ ball اس کے جس طرح سے مرضی آپ رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی bread مطلب ڈاڑی وغیرہ آ جائے گی یہ اس کی shirt آپ change کر سکتے ہو arm مطلب ڈالے شولے بنانے ہو تو یہاں سے کر سکتے ہو میں یہ اتنا ہمارا کام نہیں ہماری مقصد جو ہے وہ ہے earning کے حوالے سے یہ food task hair white رکھنے ہیں کس طرح سے آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے یہ black یہ دیکھیں اس کے پاس leg کون سی ہے skin white black جو بھی آپ نے ڈال نہیں وہ ڈال سکتے ٹھیک ہے پھلا اس سے ہمارا کل مطلب ہمارا مطلب ہے earning کے حوالے یہاں سے میں کر دیتا ہوں accept ٹھیک ہے یہ دیں ہمارا character آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس بندے سے talk کرنی ہے ایک بات آپ کو کان کھول کے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے سن لیں آرام سے یہ جو ہے جس جگہ پر آپ click کرو گئی ہمارا بندہ وہاں پر چل کے جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ آتے ہیں یہاں پر بھی چھوٹا سا ایک map دیا ہوا نقشہ جس کو بولتے ہیں بالکل سیم جہاں پر click کرو گئی ویسے ہی آو گئے ٹھیک ہے میں recommend کروں گا اس area کے اندر یہ آپ ٹھیک کیا کرو ٹھیک ہے اچھا کام رہ گا اب دیکھیں yellow arrow بار بار بلپن کر رہا ہے اس کے اوپر click کرو اور مجھ سے ڈاک کرو اس پر میں click کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ مجھ سے ڈاک کرنا شکریہ اب شہدہ سننے کی ضرور نہیں ہے بس فیسد باتے جاؤ ٹھیک ہے تو اند پر اس نے گیا دیا what is your experience with old school landscape i am یعنی کہ expert ہے ٹھیک ہے i have prayed in the past میں پہلے کھیل چکا ہوں لیکن آپ پہلی پر بنا رہو تو ہم نے کرنا ہے یہاں پہ i am brand new this is my first time here تو آپ نے اس پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سے space دبا کے رکھنا ہے یہ بولتا جائے گا ہمیں سننے کی ضرورتی اب وہ یہاں پہ نیچے ہیں تو دیکھیں ایک چابی کا option آگئے میں ان سیٹنگ جسے بولتے ہیں یا گیر بولتے ہیں اس پر اپنے click کرنا ہے تو یہ آپ کو ساری سیٹنگ دے دے گا ٹھیک ہے یہ ہے اس کی زوم کی سیٹنگ یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ اس کے brightness کی سیٹنگ ٹھیک ہے یہ ہے اس کو چھوٹا کرنے کی سیٹنگ چھوٹی سکرین مل جانے کی سیٹنگ ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ ہے volume وغیرہ آپ دیکھ سکتے ٹھیک ہے اس پر ہمارا اتنا زیادہ کام نہیں ہم نے جس پر کام کرنا وہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے دوبارہ وہ پھر سے arrow کا option دے رہا ہے اس پر دوبارہ ہم نے click کرنے اس بندے پر continue کرتے ہیں اب دیکھیں جو ہمارا yellow arrow ہے وہ door پر چلا گیا اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے نقشے میں تو door پر اب اس door پر لائیں گے تو لکھا open door یہاں پر اپنے click کرنا door کو open کرنا ٹھیک ہے یہ باہر آ جائے گا اب دیکھیں نیچے ڈریکٹ وہ یہاں پر yellow arrow option دے رہا اس پر میں چاہتا ہوں یہاں چل کر آئے گا یہاں سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک lady ہو گی اس کو survivor expert بولتے ہیں اس lady کو اس کے ساتھ ہم نے talk کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے space باگ رکھنی پھر سے آپ نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں ایک net دے گی اور کہے پانی چلتا ہوں پانی پانی پھر اوپر فشنگ سپورٹ ہے اس پر اپنے کیا کرنے نیٹ پر کلک کر اس کے اوپر کلک کر دینا تو یہ اب ہمیں ٹریننگ مل رہی ہے ٹھیک بہت دور رہن تھوڑا سا کام سے ٹھیک ہے یہ فری میں کر سکتے ہوئے ٹھیک یہ دیکھیں نیچے لیولنگ کا سسٹم آگیا اس پر اپنے کلک کرنا جو چیز بلیپنگ کر رہی اپنے اس کو اوپر کلک کرنا اب دیکھیں اس پر میں کلک 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 کرو سروائیور ایکس پر کلک کرو میں دوبارہ اس سے بات کی تو یہ ہمیں بلیپنگ کر رہا کہ اس کو کھٹو ایکس پر کلک کرنا اور اس کے اوپر کلک کر دینا یہ 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 کرے کھو کٹ کرنا شروع کر دے گا جیسے یہ کٹ کرے گا تو ہمارے پاس کچھ لکڑیا آ جائیں گی آپ نے کھ کرنا یہ میچ پاس پر کلک کرنا اور لکڑ کلک کر یعنی ان کا مقصد ہے کہ آپ کھوکنگ کر جاؤ جو آپ نے تھوڑے سے پہلے جھنگے یا مچھلیاں کہہ سکتے پکڑی ہیں اس کو اس کے اوپر کلک کرنا اور اس آگ کے اوپر کلک کر دینا تو یہ کیا کھوک کرنا شروع کر دیں گا پک جائے دیکھیں جیسی یہ پکیں گے تو ہمارا ایرو آگے چلا جائے گا اب دیکھ سکتے ہیں ٹرٹوریل is لینڈ پرسیسنگ ہماری اتنی ہوگی چی کیا یہ پوری ہوگی ہمارا ٹرٹوریل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ہم میں کیا کرتا ہوں اس ایرو کے پاس کلک کر دیتا ہوں چی اس پھر یہ دور کو اوپن کرنا یہ ہمارا ماسٹر شیف اس سے بات کرنا ہے اور سپیس دبا کر رکھنا یہ ہمیں ایک پورٹ جو وہ اٹے کا دے گا اور پانی کی بالٹی دے گا اور ہم نے اٹے کو گون نا بس یا اس بالٹی پر کلک کر کے اٹے پر کلک اگر کی بورٹ سے جو ایرو اپ ڈاؤن لیفٹ رائٹ کے ایرو ہیں اس کو اگر گھما ہو تو اس طرح سے گھما سکتے گیم پوری کو یہ ہے ہمارا جی cooking range اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کر دینا ہے cooking range پر تو یہ کیا کرے گا یہ bread بنانا شروع کر دے گا یہ دیکھیں آپ نے bread بنانا لیا ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا کہ آپ آگے جا سکتے ہو تو door کو open کرنا door option open کرنے کے بعد آپ نے red ڈہر آگیا اس پر اس طرف جانا آگے آگے چلتے جانا جیسے کلک کرو گے تو یہ آگے آگے پڑھتا جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے اس گھر کے اندر انٹر ہو نا تو یہ دیکھیں آگے جاتا ہوں میں یہ تو میں آپ کو سکھانے کے لیے اتنہ زیادہ کر رہا رہا ہوں otherwise میں تو 20-25 منٹ بھی نہیں لگتے 10 منٹ میں complete کر لیتا ہوں تو open door option and دیکھیں آپ کی inventive back کے ساتھ ایک option بلیپنگ کر رہا ہے اس پر آپ نے click کرنا ٹھیک ہے یہ ساری quist ہیں یہ quist کیا چیز ہیں انشاءاللہ ہم آگے اس میں گھج چلے ہیں تو میں بتاؤں گا یہ کیا چیز ہیں ٹھیک ہے اس پر دوبارہ سے click کرنا پھر یہ ٹاک کرنا شروع کر دے گا space تباہ رکھ لیں کیونکہ میں فضول کی بات تو سننی نہیں اس کے بعد چھوڑا ساگی آجانا یہ دیکھیں arrow نیچے کر رہا تو کہہ رہا کہ CD کو ڈاؤن مطلب آپ نیچے اتر جاؤ یہ 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 پر گھار ہے آپ بول سکتے یا mining گھار ہے اس کے اوپ اندر اپنے چلا جانا بس کلک کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ کوئی arrow نہیں آرہا تو آپ نے کرنا آگیا یہاں پہ آپ نے جسٹ اس طرف آجانا ہے آگے دیکھیں یہاں پہ کوئی دروازہ نہیں آگے 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 ایرو اس نے دی دیا پہ آگے 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 یہاں پہ ہوگا جی mining instructor آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس سے اپنے ٹاک کرنا یہ مائننگ کرنا آپ کو سکھائے گا من خدا آگے کرنا یہ آپ کو ایک پتھر دے گا اس پتھر کو توڑ اب ہم اس کو توڑ اگر یہ ہمارے پاس کچھ پتھر آگا ہے ٹھیک اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے اس طرف جاؤ ہمارے میں ادھر آنا ہے تو یہاں پہ کچھ پتھر ہوں گے ان کو دوڑنا ہے ٹھیک ہے اوکے اب یہاں پہ ایک پتھی ہوگی میں سمیتنگ کی جگہ ہوگی وہ کہے گا کہ ان دونوں پتھروں کو ملا کر ایک اینٹ بناو گو تو اس پر میں نے کلک کیا تو یہ دیکھو یہ دونوں پتھر مل کر ایک برانز بار بن جائیں گی ٹھیک ہے اینٹ بول دیں اس کو ہم لفظوں میں تو دوبارہ سے انسٹرکٹر پر کلک کرنا ہے مائننگ انسٹرکٹر پر تو پیسے سپائز دبانا اب وہ آپ کو ایک ہمر دے گا اور کہے گا کہ کچھ بنا کر دکھاؤ جو ہم نے ابھی یہ اینٹ بنایا ہے تو ہم نے اس پر کلک کرنا ہے سمیت پر یہ جو بنی ہوئی ہے نا اس پر تو یہ ہمارے کافی سے چیزیں ہیں لیکن فلان ہمارے اپشن جو وائٹ کلر کا ایک آن ہے وہ ہے یہ ڈگر بول سکتے ہو یا اس کو خنجر بول سکتے ہو اس پر اپنے کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ انٹ جہاں سے غیب ہو جائے اور اس کی جگہ پر یہ بن جائے گا ہمارے پاس یہ خنجر اس کے بعد نیکس ٹاپک آ جائے گا ہمارا تو جہاں پر ایرو بلیپنگ کر رہا ہوگا اپنے وہاں پر چلے جانا جہاں پر ایک ڈور ہوگا میں ڈیٹ ہوگا اس کو اپن کرنا ہے آگے پھر تھوڑا سا جہاں پر ایرو بلیپنگ کر رہا ہے وہاں پر چلے جانا ہے اب بہت سے لوگ یہاں پر تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کنفیوز کیسے ہوتے ہیں یہ جو کمبورٹ انسٹرکٹر ہے نا یہ تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے کنفیوز ہوتے ہیں اس پر میں کلک کرتا ہوں تو اس سے بھی ٹاک کر نہیں اسپیس دبا کر رکھنے کوئی ضرورت نہیں اس کو سننے کی کیونکہ میں آپ کو سکھات ہو رہا ہوں ہی دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر اپشن اب لیپنگ کر رہا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا اس کے بعد یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا آگے کہ کرنا یہاںپ ایک اور اپشن ڈپلیپنگ کر رہا ہتا ہے شئیلڈ اور ہلمٹ کا اس پر آپ نے کلک کرنا یہاں پر کنفیوز ہوتی ہے کہ اس پر آپ نے یا خنجر ہیں یا کوئی چیز آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس نے پکڑ لیا ہینڈ پر ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ بھی آگا ہے آپ نے جہاں سے پھر سے اس کو رموو کروا دینا بس کلک کر دینا ہے یہ واپس وہاں پہ آگا ہے اس کو کروز کر دینا اب پھر کمبوٹ انسٹرکٹر پر کلک کرنا اور ٹاک شکر دینا یہ آپ کو ایک تلوار اور شیلڈ دے گا یہ دیکھیں پہلے تلوار پر کلک کر دیں پھر شیلڈ پر یہ تلوار اور شیلڈ پکڑ لے گا جیسے پکڑے گا نیچے یہ جو ہے کمبوٹ کا جو ہے تلوار دو سولڈ ہوں گی اس پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کرو گے تو نیکسٹ ایرو آگے آ جائے گا یہ گیٹ اوپن کرنا ہے جیسے ہی تو آپ کو ایک اپشن دے گا کہ اس جو ریٹ اینا اس کو کل کر دو تو اس پر بس کلک کر کے چھوڑ دینا اس کو کل کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کل ہو گیا ٹھیک ہے اب دوبارہ سے گیٹ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بغیر یہ بھائی نہیں آئے گا ٹھیک ہے دوبارہ اس بندے سے جا کے پھر ٹاک کرنی ہے ٹھیک ہے اس پیسٹ باگے رکھنا ہے اب وہ ہمیں کیا دے گا وہ چند ہمیں ایرو دے گا اور ساتھ میں ایک کمان دے گا اور دور سے کھڑے ہو کے کہے گا کہ اس کو مارو مطلب اس ریٹ کو مارو وہ دیکھیں ریٹ پر اوپر یلو کورر کا اوپن آرہا میں بس اس کو کلک کرتا ہوں یہ دور سے جو مارنا شروع کر دے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلیز ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے آپ کے لئے بہت ہی سبردست ثابت ہوں نے ملا ٹھیک ہے تو آگے اب وہ اپشن آگیا ہمارا تو اب یہ جو سیلی ہے اس پر کلک کرنا ہے یہ کلائم اپ کرے گا مطلب وہ اوپر آ جائے گا تو آپ یہ اپن یہاں پیار ہوگا اب یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ اور چیزیں آپ کو سمجھانی ہے یہ ہوتی ہیں ہمارے بینک ٹھیک ہے بینک کی میں بھی آپ کو چھوڑی سی مثال دیتا ہوں بینک اگر اس پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک باکس اوپن ہو گیا یہ ہے چھوٹا بینک مینا پیسے بول سکتے ہو کسی کی شاخر پاکستان ملی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہو ایچ بیل ہے نا ابھی آپ کے علاقے میں کوئی ایک اور ایچ بیل کا بینک ہوگا کسی اور علاقے میں اور ایچ بیل بینک ہوگا لیکن اس کی مین جو برانچ ہے نا وہ کہیں اور ہے پاکستان شاخر ہیں اس طرح یہیں ہمارے چھوٹے بنک اس میں ہمیں اگر اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہماری شیلڈ کلک کریں گے وہ اپنے چیزے انتر چلے جائے گے اگر میں اس بیک پر کلک کرتا ہوں تو ساری چیزیں انتر چلے جائیں گے ٹھیک ہے نکال نہیں ہوں تو ون بے ون کسی پر کلک کر کے لیکن نکال سکتا ہوں امین یہ ہے کہ یہ ہمارا بینک ہے کوئی چیز بھی آپ اس میں رکھ سکتے اور نکال سکتے ہو ایک بینک تو یہ ہے اور ایک بینک ہے گرینڈ ایکسچینج اس کو بولتے ہیں اس کے اندر مزید آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر کیا ہوتا ہے فیلر ہمارا کام ہے اس کاؤنٹ کو ریجسٹر کرنا ہو تو کیا کرنا ہے یہاں پر اپنے کلک کرنا اس پر آپشن آرہا ہے یہ آگے چھوٹے ثبوت پر تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا سپیس پریس کر کے رکھنے ٹھیک ہے اس پر کوئی ضرورت نہیں اس کو پریڈ کرنے کی تھی کہ یہ تھوڑی سی رسکریپشن بتائی ہوتی اس کو کٹ کرو دور کو اپن کرو اور یہ ہے جی اکاؤنٹ قائد دے گا آپ کو منجر ہوگا اس سے آپ نے بات کرنی ہے اور سپیسٹ با کے رکھنا ٹھیک ہے جیسے اپنے سپیسٹ بھائی یہ جو آپ کا اپشن ہے یہ بھی ہونا چاہے گا ٹھیک ہے یہ والا اس پر بھی کلک کر پھر دوبارہ سے اپنے اس سے ٹاک کرنی ہے سپیسٹ با کے رکھنے یہ تھوڑی دیر کافی جیسے ٹاک ختم ہوگی تو دور پر اپشن آجائے گا آپ نے اینڈور کو اپن کرنا جیسے دور اپن ہوگا تو آگے ایرو کو اپشن ہی اگر لیکن جیسے اب تھوڑا سا آگے آئیں گے نا تو ایرو کو اپشن فوری آ جائے گا یہ دیکھیں ریڈ کلر کا اپنے اس کے اندر ڈریک ٹھیک کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو ملے گا ایک کرسچن جس کا نام ہے بروس برادر ٹھیک ہے برادر بروس اس پر اپنے کلک کرنے اس سے ٹاک کرنے اس پیسٹ با کے رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ اپشن آن ہو گیا اس پر بھی اپنے کلک کرنا ہے پھر سے اس سے ٹاک کرنی ہے ایک اپشن آن ہو گیا اس پر بھی اپنے کلک کر دینا پھر اس سے ٹاک کرنی ہے ٹھیک ہے ٹاک ختم ہو گیا وہ کہہ رہا جی ڈور کو اپن کر کے آپ آگے چلو آگے پھر سے ہمارا تھوڑا سا آگے بڑھ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری لیبلنگ ہے یعنی کہ یہ جو ہماری آپ کہہ سکتے ہیں پھر سے ہماری لیبلنگ ہے آپ دیکھیں ایرو کو اپشن نہیں ہی آپ نے پھر سے سوڑا سا آگے اس طرف آنا ہے نیچے کی طرف تو یہ دیکھیں ایرو آگے اب آگے چلے جانا یہاں پہ ہمیں ملے گا جی ایک ڈورڈ مین ٹھیک ہے اس کو بیل پھولتے ہیں میجک انسٹرکٹر اس پر اپنے کلک کرنا ہے اس سے ٹاک کرنی ہے یہ آپ کو ایک بوک دے گا یہ دیکھیں بوک آگے اس پر اپنے کلک کرنا ہے دوبارہ سے پھر اس سے اس سے ٹاک کرنی ہے پھر یہ آپ کو کچھ رونے دے گا اب وہ رونے کیا چیزیں انشاءاللہ آگے جیسے جیسے ہم بڑھیں گے تو وہ بھی بتاؤں گا یہ ایک چھوٹا سا ڈورڈ آ جائے گا ٹھیک ہے اس پر اپنے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جو مرگی ہے جس پر اوپشن دے رہا اس پر یا کسی اور پر اپنے کلک کر دینا ہے تو یہ اس کو دور سے کھڑے ہو کے مارے گا جادو کے ساتھ ٹھیک ہے پھر سے دوبارہ میجک انسٹرکٹر پر ایرو آگے اس پر کلک کرنا اور ٹاک کرنی سپیس دوبارہ رکھنا اب دیکھیں اب اتنی ہماری بات سی جہاں سے وہ کہہ رہا ہے ڈو یو وان ٹو گو مین لینڈ ہم نے کرنا ہے یس ہم وہاں پر جانا چاہتے ہیں دوبارہ سے پھر سپیس پھر سے وہ کہے گا ابھی وہ یہاں سے ہم نے غیب کرتے گا ہم سیدھا چلے جائیں گے جی لن بریج تو آگے ہمارا جو کام ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ہے ہمارا کاؤنٹ جہاں پر رجسٹر ہو کے آنے کا اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کہاں تھے اور کہاں آئے ہیں یہ ہے جہاں پھر ورڈ میپ یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ چھوٹے سے جو میپ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر یہ کمپس ہے یہ اینو والا جس پر میرا ماؤس ہے یہ اس کی طاقت ہے میں اس کی پاور ہے بندے کی اور یہ ہے اس کی ایکٹیویٹی کوک اگر اس کو میں ہیڈن کر دیتا ہوں یہ ییلو ہے ایسے کر دیتا ہوں تو یہ سلو دوڑے کرے گا میں چل کے جائے گا اگر اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ دوڑے گا یہ دیکھیں یہ دوڑ کے جائے گا اور ساتھ ساتھ کمپوٹ لیول ہے یہ والا ٹھیک اور یہاں پر یہ ورڈ کا ماب اگر اس کو کلک کرتا ہوں تو اس کو بولتے ہیں ورڈ میپ تو اب میں بتاتا ہوں ہم کہاں تھے اور کہاں آگئے ہم جی یہاں تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کو کوئی کہیں سے گلی رستہ نہیں ہے آگے جانے کے لیے اس لئے وہاں میکنسٹرکٹر نے ہمیں جادو کے ساتھ گیاب کر کے یہاں رکھا ہمیں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈالر سائن نظر آ رہاں میں ہزار زوم کرتا ہوں مزید نہیں آ رہا سوری ٹھیک ہے ویڈیو کے ایک ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ بینک ہے ٹھیک ہے یہ بینک ہے اب یہاں پہ ہر ایڈیا کے اندر ہے ایسے آپ کو ڈالر سائن ملیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی بینک ہے ہر جگہ پر آپ کو ڈالر اب ٹیٹوریل لینڈ پر جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بینک ہے ہر جگہ پر بینک ہے آپ کی سہولت کے لیے ٹھیک ہے تو سوری میں آپ کو دوبارہ اپن کرتا ہوں اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے آگے ہم یہاں پہ ہیں یہ دیکھیں یہ یلو کلر کا جو سٹار ہے وہ گھومے جا رہا ہے یہ ہ میں ٹھیک ہے بریج ہم نے پار کر کرنا ہے یہاں سے آپ ہوتے ہوئے ہم نے جانا ہے ہم نے جانا ہے یہاں پہ گرنڈ ایکسچینج یہ ہے جنریک چیز ہماری ایکسچینج یہاں پہ چیزیں پچھرخش کرنی ہیں اور چیزیں scail کرنی ہیں پروفٹ کے ساتھ سیل کرنی ہے اور لو پرائز میں خریدنی ہے یہ ہے ہماری جی گرینڈ ایکسچینج بینک آپ کو ہر جگہ ملیں گے لیکن گرینڈ ایکسچینج ایک ایسی چیز ہے جہاں سے ہم چیزوں کو سیل کر کے اپنے پیسے اپنے ایم لیں گے یہ ہے وہ اب ہم نے یہاں پہ پہنچنا ہے ہم یہاں پہ ہیں تو یہ چھوٹے میپ کی مزد سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو پتا نہ چل رہا ہو تو یہ دیکھیں سڑکیں بھی بنیئی ہیں یہ ایسی بھی جا سکتے ہیں ہر طرف سے کوئی رستہ لگتا ہے اس کو تو میں کیا کرتا ہوں یہ دیکھیں چھوٹے ماہ پر آ جاتا ہوں یہاں پہ کیا کرتا ہوں یہ بریج کو پاور کرتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ دیکھیں ماؤس کے ساتھ اپنے کلک کرنا ہے یہ جیسے جیسے یہ دیکھیں یہ ساتھ میں یہ بھی جا رہا ہے آگے ہمارا سٹار بھی تو اس طرح میں کلک کرتے جاتا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سے رستہ ٹوپا ہوگا ہے یہاں سے بھی آپ نکل سکتے ہیں شورٹ کٹ ہے میں تو یہ ہر بار لیتا ہوں یہاں سے ایسے 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 اور سیدھا اس طرح سے اور بھی رستے ہیں لیکن یہ بیسٹ ہے میں یہاں سے ایسے کروس ہو جاتا ہوں اب دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے شوز کی پاور کام ہوتی جاری جیسے یہ کام ہوگی تو یہ چلنا شروع کر دے گا دوڑنا بند کر دے گا تو اس کی کوئی پروبلم نہیں یہ تھوڑی دیر آپ جیسے کسی جگہ پہ آپ سٹاپ کرو گئے یہ پھر سے انکریز ہونا شروع کر دے گا بندہ آنا بچھارا تھک جاتا ہے سو فرینڈ گرینڈ ایکسچینج پیانے کے بعد اصل میں ہمارا ورک شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو فیلال آپ یہ تو کریئٹ کرو انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ایک ایک چیز بتاؤں گا ایک ایک ٹاپک بتاؤں گا کہ اس میں کرنا کیا ہوتا اور اس میں کس طرح سے آپ سروائب کر سکتے ہو پرو سیدھی بات ہے ہنڈرٹ اینڈ پرسنٹ کاؤنٹ بہن ہوتے ہیں میرے تقریباً لا تداد ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی میں پروفٹ میں ہوں میں منتلی کا تیرہ ہزار سے اوپر ہی کما لیتا ہوں کم نہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کلوز کرتا ہوں یہ دیکھیں جی گرینڈ ایکسچینج ہم یہاں سے پہنچ چکے ہیں مین بڑی ایکسچینج بڑے بینک ہم یہاں پہ آگے ہیں دیکھیں آگے آتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ جو بلو کلر کے بندے ہیں جنہوں نے ڈائی شاہی لگائی ہوئی ہے یہ ہوتے ہیں گرینڈ ایکسچینج کلرک اس پر کلک کر کے آپ یہاں سے چیزیں کو خرید سکتے ہیں مین یہ دیکھیں یہ نیچے والا ایرو پر آپ آگے باکس پر تو لکھا آفر ٹو بائے اوپر آفر ٹو سیل اور یہ ہے بینک بینکر ٹھیک ہے اس پر آپ کلک کرو گے تو وہی چیز ہے جو آپ کو پہلے میں نے بتائی مین اپنی اپنی ساری چیزیں یہاں سے انوینٹری سے بٹھا کے اس کے اندر رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا ہمارا جی گرینڈ ایکسچینج بندہ پہنچ چکا ہے اپنے ایکاونٹ بنا لیا ہے کس کے اوپر او ایس بڑی کے اوپر اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے اس میں پیسے کماتے ہیں ٹھیک ہے لاک اوٹ کر دیتا ہوں یہاں سے اور پیسے کمانے کے لیے کیا کیا چیزیں ایسی درکار ہوتی ہیں جس کی مدد سے ہم آگے بڑھتے ہیں آگے ہمارا جو کام ہے وہ ہو جاتا ہے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کا تو انشاءاللہ میں نے یہ ایکاونٹ میک کرنا ہے تو میں ایسا ایسی بات انویسٹمنٹ آپ کے سامنے کروں گا ٹھیک ہے اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد آگے بڑھیں گے تو فرنڈ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ یار آپ دیکھ لیتے ہو ویڈیو ساتھ ساتھ نیچے ایک چھوٹا سا تم آپ کا اپشن ہوتا ہے جسے لائک بولتے ہیں اس کو آپ پریس نہیں کرتے یار ویڈیو بھی دیکھتے ہو پلیز اس کو بھی پریس کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیئے تاکہ آپ کو انفرمیشن ملتی رہے اور فرنڈ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں لگی تو سکرین کے اوپر میرا وٹس ایپ نمبر ہے آرہا ہے اس سے آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہو لیکن ایک بات ہے کال میں ریسیو نہیں کرتا میں وٹس ایپ پر جواب دوں گا اور جو دوست کام کر رہے ہیں ان کو اہم سیل کرنے میں دیکھت ہے تو وہ مجھ سے اہم سیل کروا سکتے ہیں میں آپ کو چوبیس گھنٹے کو نہیں میں آپ کو جسٹ ایک دو گھنٹے کے اندر آپ کو پیسے ٹرانسفر کر دوں گا آپ کے جیز کیش اکاؤنٹ پر ٹھیک ہے کسی قسم کے کوئی دکت نہیں ہوگی اچھا ریٹ ہوں گا آپ کو تو فرنڈ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سی ٹیٹوریئر کے ساتھ اس کے لیسن نمبر 3 میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے ہم اچھی ارنگ کرنے کے لیے جو نیکس ٹاپک ہے اس پر بات کریں گے فیلال اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کس طرح سے ایک اکاؤنٹ میک کرتے ہیں اس پڑی کے اوپر فرنڈ کیپ واشنگ اور دونٹ فرگیت ٹو لائک اور کمنٹ پلیز گوڈ نائٹ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ٹیٹوریل میں